امیر المومنین صرف مولا علی کا لقب ہے اس کے بعد میں یہ ویڈیو بہت زیادہ وائیڈل ہوا اور بج میں اس ساتھ زمن نام کا یوٹیوب چینل ہے اس نے بھی اس کے اوپر ایک ویڈیو بنایا اور انہوں نے بھی یہ کلیم کیا کہ جو سید صدر علی صاحب ہے انہوں نے صحابہ کی شان میں گستا کی اور جہاں اس سٹیج پر موجود جتنے بھی لوگ ہیں ان میں سے کسی نے بھی کچھ بھی نہیں کہا اور انہوں نے صحابہ کی شان میں یہ گستا کی کر دی اس کے بعد میں دوستو جب میں نے یہ ویڈیو دیکھا تو مجھے یہ لگا کہ کیا اپتہ ہو سکتا ہے کہ جو بج میں اس ساتھ زمن نام کا جو یوٹیوب چینل ہے اس کے جو اونر ہے ان کے پاس ہو سکتا ہے کہ ایک کلیپ ہی پہنچا ہو اور انہوں نے اسی کلیپ کی بنا پر یہ بات کہہ دی ہو یا ایک لیم کر دیا ہو جیسا کہ نورمل ہی ہم کوئی بھی ایک چھوٹا سا کلیپ دیکھتے تھے ہر ایک کے دماغ میں ایسا کوئی کوئی ڈاؤٹ آئی جاتا ہے میرے دماغ میں بھی یہ ڈاؤٹ آیا تو میں نے جب یہ پورا ویڈیو دیکھا تو ویڈیو کے end میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر کس کو ڈاؤٹ ہے اور اگر وہ پورا ویڈیو دیکھنا چاہتا ہے تو وہ ہمارے اس میل میل آئی ڈی انہوں نے دی کہ اس میل آئی ڈی پر ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں تو میں نے ان سے رابطہ کیا میل آئی ڈی پر اور میں نے ان سے پورا ویڈیو مانگا اور الحمدللہ انہوں نے مجھے پورا ویڈیو بھیجا بھی اور جب میں نے وہ ویڈیو دیکھا تو میں نے بھی پایا کہ سجد حضرت علی صاحب یہ بات کہہ رہے ہیں کہ امیر المومنین صرف مولا علی کو کہا جانا چاہیے کسی اور کو نہیں تو میرے دماغ میں بھی ایک بات کے لیے شوکنگ مطلب میرے لیے بھی تھا کیونکہ آج جن تک ہم سب یہ سنتا ہیں کہ خلفائے راشدین یعنی حضرت ابو بکر صدیق حضرت عمر فاروق حضرت عثمان گنی حضرت مولا علی اور حضرت حسن یہ وہ پانچ ہسیہ ہے جس کے لیے کہ ہم امیر المومنین کا اہل سنت جو ہے استعمال کرتے ہیں ان کے نام کے آگے یہ لگاتے ہیں تو بھلا یہ کس بیسس پر یا کس ریفرینس کے عدار پر یہ کہا جا رہا ہے تو پھر کیونکہ میں نے پورا ویڈیو تو دیکھا لیکن اس میں مجھے کوئی ریفرینس نہیں ملا کہ سجد حضرت علی صاحب نے ایسا کوئی ریفرینس دیا ہو تو مجھے لگا ہے کہ ہو سکتا ہے کہیں نہیں کہیں ان سے یہ گلتی سے کہہ دیا گیا ہو تو بہرحال پھر میں نے کہا کہ اس کے اوپر میں نے اور بھی یوٹیوب پر سرچ کیے کہ کیا انہوں نے اس کے بارے میں کچھ واپس ریپلائی دیا یا کچھ کہا تو مجھے اس ٹائم کوئی ویڈیو ملا نہیں تو پھر میں نے اسی ویڈیو کے بارے میں اور سرچ کیا کہ کیا ایسا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف مولا علی کو ہی جو ہے امیر المومنین کا خطاب دیا ہو تو دوستو میں نے بہت سے ویڈیوز دیکھے تو ان ویڈیوز سے مجھے ایک بات تو یہ پتا چلی کہ جو حضرت ابو بکر صدیق ہے ان کے لئے پہلے یہ لقب یوز نہیں ہوتا تھا انہیں خلیفت الرسول کہا جاتا تھا یعنی رسول اللہ کے خلیفہ کہا جاتا تھا اور اس کے بعد میں جب حضرت عمر آئے تو ان کے لئے کچھ جو باہر سے جو صحابہ آئے یا کچھ ان سے ملاقات کرنے والے آئے تو انہوں نے یہ لقب یوز کیا اور بعد میں جو جتنے بھی اہل سنت کے جو علماء ہیں وہ اس لقب کو یوز کرنے لگے یعنی جو ہمارے کھلپائی رازدین ہیں ان کے لئے یہ لقب کو یوز کرنے لگے اگر آپ اس کے بارے میں جانا چاہتے ہیں تو آپ بھی یوٹیوب پر سرچ کر سکتے ہیں آپ کو ڈھیرو ویڈیو مل جائیں گے لیکن کہیں پہ بھی مجھے ریفرینس وائز یہ نہیں ملا کہ جو امیر المومین کا جو لقب ہے صرف جو ہے مولا علی کے لئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا حالانکہ مجھے شیعہ لوگوں کے بہت سے ویڈیوز ملے جس میں کی وہ کلیم کر رہے ہیں انہوں نے کئی صحابہوں کے نام بھی لے لیکن کوئی بھی حدیث سے کوئی بھی ریفرینس ایسا نہیں ملا جو کہ یہ ثابت کر سکے کہ یہ جو لقب ہے اسپیشلی مولا علی کے لئے ہی تھا ہاں یہ الگ بات ہے مولا علی کی شان بہت زیادہ بلندو بالا ہے اور کئی ایسے لقب الکاب ہیں جو کہ صرف مولا علی کے لئے ہی مقصود ہے تو میں نے سوچا ہو سکتا ہے کہ صدی اللہ علی صاحب نے گلتی سے یہ بات بول دی ہو وہ شاید فیوچر میں ان کا کوئی ایسا ویڈیو آئے جس سے کہ یہ کلیریفائی ہو سکے کہ یہ انہوں نے کیوں بولا یا جو کوئی ایسا ریفرینس پیش کرے جس سے کہ یہ جسٹیفائی ہو سکے کہ انہوں نے یہ بات کیوں بولی تھی تو فیلال حالی میں جو ہے بج میں صدی زمن نے جو چینل ہے یوٹیوب چینل ہے انہوں نے واپس ایک کلیپ انہوں نے شیئر کیا ہے اور انہوں نے بتایا کہ جو شید صدی اللہ علی صاحب ہے ان کا جو ویڈیو ہے تھا اس پہ انہوں نے معافی مانگ لی ہے اور ساتھ ہی ساتھ میں انہوں نے وہ کلیپ بھی شیئر کی جس میں کی صدی صدی اللہ علی صاحب معافی مانگ رہے ہیں تو دوستو ہم دونوں ویڈیو کلیپ دیکھیں گے اور ہم اس کے لئے اسپیشلی تھانکس بولیں گے بج میں اس ساتھ یہ جمن چینل کو جنہوں نے یہ دونوں کلیپ ہم تب پہنچائے اور انہوں نے کلیریفائی بھی کیا اور ساتھ ہی ساتھ میں دوسرا ویڈیو بھی ڈالا تاکہ جو لوگ صدی صدی اللہ علی صاحب کی شان میں گستا کیا کرنے لگے یا صدی اللہ علی صاحب کو وہ ویڈیو دیکھتے ہیں جس میں أنہوں نے یہ بات کہی تھی اور کس ریفرائنس میں کہی تھی وہ بھی ہم اس ویڈیو سے جانیں گے اور انہوں نے کلیریفائی دوسرے ویڈیو جس سے کیا ہے تو دوڑوں ویڈیو ہم دیکھیں گے تو آئیے دوستو دوڑوں ویڈیو دیکھتے ہیں پہلے میں آپ کو پہلا ویڈیو دکھا تھا پھر میں دوسرا ویڈیو دکھا تھا ہوں مجھے شاعری کی سمجھ بھی ہے فہم بھی ہے ایک بات سے دل دکھتا ہے جب جہیں تھوڑا بہت بھی اہلِ بیت کے تعلق سے گستاقی ہو جاتا ہے میں کسی کسی کا کلام ہی پڑھتا تھا خود کا لکھا ہوا پڑھتا ہوں مجھے بہت خوشی ہوئی اللہ ان کے لئے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ نے خوب ترکتی دے خوب بلندی دے لیکن ایک مصرہ آپ ضرور اندید کر لیں مفتی قلوم ہے جو آپ کے مصرہ پڑھا کہ غلام علی کی خیبر شکر شکر پاکستان سے ایک صاحب نے ایک بڑے عالم دین کو امیر الگومنین کہہ دیا جبکہ امیر الگومنین صرف مولا علی کا لقب ہے کسی اور کو امیر الگومنین کہنا مولا علی کی کستاخی ہے اور بہت بہت بڑی کستاخی ہے اسی طرح کوئی غلام کبھی آقا کے برابر نہیں ہو سکتا اور کوئی غلام کبھی خیبر شکر نہیں ہو سکتا غلام ہمیشہ غلام ہوتا ہے اور آقا ہمیشہ آتا ہوا تو دوستو یہ پہلا والا کلپ تھا جس میں سجد صدر علی صاحب سے گلتی سے یہ کہہ دیا گیا تھا کہ امیر الگومنین کا جو لقب ہے وہ صرف مولا علی کے لئے مقصود سے اب ہم دوسرا کلپ دیکھیں گے جس میں سجد صدر علی صاحب میں کلیر کیا ہے کہ وہ کیا کہنا چاہتے تھے تو آئیے دوستو دوسرا ہمارا کلپ دیکھتے ہیں جو کی بجبے استاد زمن چینل نے اپنے یوٹیوب چینل پر انہوں نے شیئر کیا ہے اسلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہو ومغفرتتہو کل انشاءاللہ انی گری میں حبلی حبلی میں انشاءاللہ تبارک و تعالی براہ عرصے زندہ شامدار کا پروگرام انی گری کا چلے پر رہے گا اور سمے میں ایک غلط فہمی کا اضالہ بھی کرنا چاہتا ہوں اڑیسہ میں ایک پروگرام ہوا تھا بالیشور کے پاس کسی گاؤں میں اور اتفاق سے اسی دوران پاکستان کے ایک عالم دین نے اہل سنت کے ایک بڑے عالم دین کو کرم اللہ و جھول کریم کہا تھا تو میں اس اڑیسہ کے پروگرام میں بیان کے دوران یہ کرم اللہ و جھول کریم کے تعلق سے بیان کرنے والا تھا کہ کرم اللہ و جھول کریم صرف اور صرف مولا علی کی ذات ہے کیونکہ حضور نے مولا کائنات علی مرتضی کرم اللہ و جھول کریم کو ہی صرف اور صرف کرم اللہ و جھول کریم کہا ہے لیکن اتفاق سے افسوس کا مقام کے وہ جذبات اور جوش میں سبقت لسانی کہیے کہ بجائے کرم اللہ و جھول کریم کے میری زبان سے امیر المومنین نکل گیا کہ امیر المومنین سوائے علی کے کوئی اور ذات نہیں ہے یہ غلط ہے میں اس کو ایکسیپٹ کرتا ہوں اور یہ جان بوچ کر نہیں کہا تھا میں نے زبان سے پھسل گیا تھا ہاں کرم اللہ و جھول کریم صرف مولا علی کرم اللہ و جھول کریم کی ذات ہے کیونکہ حضور نے انہی کے لئے تخصص کے ساتھ یہ ارشاد فرمایا تھا باقی امیر المومنین سب سے پہلے امیر المومنین حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں دوسرے امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں اور تیسرے امیر المومنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں پھر چوتھے امیر المومنین حضرت مولا علی ہیں اور پانچویں امیر المومنین حضرت امام حسن علی مقام علیہ السلام ہیں یہی اہل سنت کا عقیدہ ہے اسی پر ہم بھی قائم ہیں اور اسی پر آپ سب کو بھی قائم رہنا چاہیے باقی تو اس کو ایک ایشو بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے تو وہ غلط ہے میرا جو عقیدہ ہے وہ یہی ہے جو میں نے بیان کیا اور ساتھی ساتھ یہ بھی بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ امیر المومنین صرف اور صرف مولا علی کو نہیں باقی جس قدر بھی خلفاء راشدین ہوئے ہیں وہ امیر المومنین تھے اور رہیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اصحاب کرام خلفاء راشدین اشر مبشرہ اور اہل بیت پاک مصطفیٰ سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے یہ بیان میرا زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے گا تاکہ اس کو جو لوگ ایشو بنانا چاہتے ہیں اور جو اس طرح کے کانٹروورسی دین میں شامل کرتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی کی غلطی نکال کر کے اس کے پیچھے پڑ جائے جائے اور اس طرح کے کام کیے جائے یہ زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیجئے گا جزاک اللہ سلام تو دوستو یہ تھا سید سزر علی صاحب کا وہ ویڈیو جس میں کہ انہوں نے کلیریفائی کر دیا ہے کہ وہ جو انہوں سے بولا گیا تھا وہ انجانے میں گلتی سے بولا گیا تھا دوستو اب جیسے اگر ہم بات کریں گلتی کسی سے بھی ہو سکتی ہے چاہے وہ کتنا ہی بڑا عالم ہوئے چاہے ہم جیسا ادنا انسان ہو تو ہمیں ہمارے جو بزرگ تھے جو ہمارے جو بزرگانے دین تھے کہ ان کا طریقہ اپنانا چاہیے کبھی بھی اگر کسی کی بارے میں ہمیں پتہ چلتا ہے تو ہم اگر اس کی گلتی کو اگر بھی کرتے ہیں تو ہمیں ادب کے دائرے میں رہ کر کہ ان کی گلتی کو ظاہر کرنا چاہیے اور اگر ہم کمنٹ میں اپنی رائے دیتے ہیں کسی ویڈیو کے تو بھی ہمیں ادب کے دائرے میں رہتے ہیں کہ کمنٹ کرنا چاہیے کہ ہم کسی شان میں اس طریقے سے نہ بول دے تو ہمیں ایسی چیزوں سے بچنا چاہیے کہ کوئی بھی ویڈیو اگر ہمارے پاس پہنچتا ہے کوئی بھی کلیم آتا ہے کہ کسی گستاگی کو جاہی کیا جا رہا ہے تو ہمیں ساتھ ساتھ میں اگر وہ ویڈیو ہم دیکھتے ہیں تو ہم اس پر کمنٹ کرتے ہیں تو ہمیں سوچ سمجھ کر کمنٹ کرنا چاہیے اور کمنٹ بھی ایک ادب کے دائرے میں کرنا چاہیے اور یہ امید رکھنے چاہیے کہ ہو سکتا ہے ان سے کوئی گلتی ہو گئی اور ان کا کوئی کلیریفیکیشن آئے ہاں اگر ان کا کوئی دوسرا ایک ایسا ویڈیو آتا ہے جس کے اندر کہ وہ اپنی گلتی پر اپنی گستاگی پر ڈٹے رہتے ہیں اڑے دیتے ہیں کوئی ریفرنس نہیں دیتے ہیں تو ہم ان کو بول سکتے ہیں کہ ہاں یہ گلت ہے انسان ہے یا ان کا یہ جو تھوٹ ہے وہ گلت ہے یعنی انسان کو پوری ترکیت سے ہم گلت نہیں کہہ سکتے لیکن ان کا یہ جو تھوٹ ہے وہ گلت ہے یہ کہہ سکتے ہیں تو دوستو یہ تھا پورا ویڈیو ہے امید ہے آپ کو پورا جو ہے کلیریفیکیشن سمجھ میں آگیا ہوگا کہ کیا بولا گیا کیا اس کا ریزن تھا وہ کیا کہا جانا چاہتے تھے وہ تو یہ پورا ویڈیو تھا تو اسی ساتھ میں ہم ویڈیو کے اینڈنگ کرتے ہیں اسلام علیکم موسیقی